السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب میرے عزیزوں میں ہوں افتقاریفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے آج موجود ہوں سٹی آف لائٹس کراچی میں دوستو آج میں کراچی میں ایک ایسے فنکار کی قبر تلاش کر رہا ہوں جن کو 1989 میں پرائیڈ آف پرفارمس سے نوازا گیا سندھ کے پسمادہ گاؤں سے نکل کر پی ٹی وی کی سکرین پر راج کرنے والے ایک بہترین اداکار جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شفی محمد شاہ کی جو بینک کی بہتری نوکری چھوڑ کر اداکاری کی طرف آئے پینتالیس سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی مگر بڑھاپے میں جگر کے عارضے میں مبتلا ہوئے یہ وہ وقت تھا جب شفی محمد شاہ کو ڈراموں میں کام ملنا بند ہو چکا تھا ان کی بیگم صاحبہ ایک انگریزی سکول میں ٹیچنگ کیا کرتی تھی جن کی آمدنی سے عزت کے ساتھ گزر اوقات ہوتا رہا مگر بیماری میں کسی نے کوئی مدد نہ کی نہ پی ان سی اے اور نہ پی ٹی وی ان کا علاج ممکن تھا مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا اور ڈراما انڈسٹری ایک ایسے بڑے فنکار سے محروم ہو گئی جو وڈیرے چودری پڑے لکھے غرص کے ہر طرح کے کردار بڑی آسانی سے نبھالیا کرتا تھا ان کو بعد از مرگ صدارتی تمغہ یعنی ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جس دن ان کی بیوہ ایوارڈ لینے پہنچی تو سرکاری افسران نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ شفی محمد شاہ کی ملی خدمات کے اطراف میں کسی پل انڈر پاس یا سڑک کا نام رکھا جائے گا اور وہ وعدہ آج تک ادھورہ ہے دوستو فلم سٹار محمد علی ان کو فلموں میں لائے تھے مگر ہزار کوششوں کے باوجود اور کئی مہینے شاہ نور سٹوڈیو کے چکر لگانے کے بعد فلم سٹار نہ بن سکے پھر نصر ٹھاکور نے ان کو پی ٹی وی پر چانس دیا شفی محمد شاہ کا کہنا تھا کہ اگر لاہور نہ ہوتا تو وہ کبھی اتنے بڑے ایکٹر نہ بن پاتے وہ اپنی زندگی میں لاہور اور لاہوریوں کی محبتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے آنچ اور چان گرہن جیسے شہرہ افاق ڈراموں میں کام کرنے کے بعد بے پناہ شہرت کمانے والے شفی محمد شاہ نے اپنی بیگم کو تاقید کی تھی کہ ان کا کوئی بچہ فلم یا ڈراما انڈسٹری میں نہیں آئے گا مطلب اتنا پیار اور اتنی عزت ملی تھی ان کو کہ بچوں کو شو بیس جوائن کرنے سے منع کر دیا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ دوستو یہ وہ فنکار تھے کہ جن کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی اور لاکھوں مدہ غمگین ہو گئے تھے دوستو علی اور میں کافی دیر سے کبر ڈھونڈ رہے ہیں لیکن گوگل پر بھی اس کی لوکیشن نہیں ہے اور یہاں کوئی گورکن بھی موجود نہیں ہے جسے ہم پوچھ سکیں دیکھیں یہ اس طرح سے پہاڑی کے اوپر قبرستان ہے دیفینس میں تو پسینے بھی آگئے ہیں سانس بھی چڑھ گیا ہے لیکن میں نے حمد نہیں آرہی دوستو میں پوچھ کر آیا ہوں پھر دوبارہ گیٹ نمبر چار پہ کہ شفی محمد شاہ صاحب کی قبر یہاں پر ہے دیفینس کے اندر جب چار نمبر گیٹ سے آپ آتے ہیں تو پہلے تختے پہ بائیں جانب پمپ لگا ہے اور بائیں جانب چلتے جائیں تو یہ ہے جی قبر شفی محمد شاہ صاحب قبر کا نمبر ہے نائن سیمن سکس یہ ہے جی شفی محمد شاہ صاحب کی قبر یہ دیکھئے اس پر کچھ وقت کی دھول پڑ گئے شفی محمد شاہ ولد سید عزگر علی شاہ دوستو کوئی بھی فن کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کہ کسی کو بھی سکھائی جا سکے ڈاکٹر یا انجینئر تو بنایا جا سکتا ہے لیکن فنکار یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سنگر کمپوزر شاعر ادھاکار لکھاری ودائشی طور پر اپنا فن لے کر پیدا ہوتے ہیں یہی وجہ کہ دنیا بھر میں فنکاروں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے مگر ہمارے یہاں فنکار کی نہ تو تنخواہ ہوتی ہے نہ پینشن اور نہ ہی مسلسل کام ملنے کا امکان یہ فنکار وطن عزیز کے لیے عمر بھر کام کرتے ہیں اور جب کام ملنا بند ہو جاتا ہے تو غربت کے ہاتھوں بیماریوں سے مر جاتے ہیں آج کل آپ صدارتی تمقہ یافتہ فنکار راشد محمود صاحب کا ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں جس میں وہ بجلی کے اضافی بل کے ہاتھوں زندگی اور حکومت سے شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کب تک یہ فنکار بے بسی اور بے کسی کی موت مرتے رہیں گے کم ملے گا ان فنکاروں کو ان کا جائز مقام اور جائز حق دوستو یہ ہے شفی محمد شاہ صاحب کی قبر اور بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا آج سارا دن گزر گیا ان زمین کے چاندوں کی قبریں تلاش کرتے شفی محمد شاہ ایک نہایت آلہ درجے کے ایکٹر تھے میری کبین سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن آج میں نے ان کی قبر بھی فاتحہ پڑھی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنے لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں سب کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے